موسیقی کے بعد پھر اگر میں کسی کے سامنے کہوں کہ بھئی کرپشن کا میرے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے تو کوئی کہیں گے کہ جناب وہ تو ٹی وی پر آپ کے سامنے بات کی جارہی تھی بات تو ایویڈنس کی ہو رہی ہے نا جی بات اس طرح کولم لکھ دی دینا خبر دی دینا ٹاک شوز کے اندر الزام لگا دینا یہ ایک الہدہ چیز ہے میں یہ ارز کروں گا کہ جو بلڈنگز ہائر کی جاتی ہیں ان کی باقاعدہ ایک کمیٹی ہے آپ خود ایمبیسیڈر کے کمرے میں ٹھہرے ہیں اور آپ نے حارون رشی صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ انہوں نے جن لوگوں سے پوچھا وہ ایمبیسی کے زیادہ تر انہوں نے ایمبیسی کا ذکر کیا کہ ایمبیسی کے مثلا پچاس افراد باہت سے تھے جن سے پوچھا اور انہوں نے کہا کہ کرپشن کا الزام ہے تو پاکستانی سفارتکار کا تو نمائندہ وہاں موجود ہے اگر وہاں پر کوئی کرپشن ہوئی ہے تو مہربانی کر کے ضرور اس کی نشان دہی کریں اور پھر اس کی روک تھام کے لیے بھی ہمیں بتائیں اور میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ جہاں تک تین باتوں کے بات کی ایک غفلت اور دوسرا تاخیر اور تیسرا کرپشن جہاں تک غفلت اور تاخیر کی بات ہے اس حوالے سے بڑی سیدھی سی بات یہ ہے کہ پاکستانی وزارت حج کے پاس شروع میں وہ پیسہ نہیں ہوتا وہ تو جب ہم پیکج اناؤنس کرتے ہیں حجاجے کرام ہمیں پیسے دیتے ہیں اپنا فنڈ جمع کراتے ہیں پھر ہمارے پاس سرمایہ آتا ہے اچھا کازمی صاحب یہ بتائیے اس سے پہلے تو ہمارے پاس سرمایہ ہوتا ہی نہیں جہاں ہم بلڈنگ خائر کر سکیں یہ ہر سال یہ شکایت ہوتی ہے اس کا ہم کچھ حل ڈھونڈ رہے ہیں کازمی صاحب یہ بتائیے میں سمجھ گیا آپ کی بات کازمی صاحب یہ بتائیے ابھی حارون رشید صاحب نے اپنی گفتگو میں یہ بھی کہا تھا کہ جو خدام الحج جاتے ہیں وہ بھی حج میں ہوتے ہیں اور جو باقی وہاں پر لوگوں کو جو مسائل درپیش ہوتے ہیں کوئی بھول گیا کوئی راستہ بھٹک گیا تو کوئی بتانے والا نہیں ہوتا یہ اس سے بھی آپ اس کی بھی تردید کریں گے آپ میں تردید کی بات نہیں کر رہا یہ سوات ہر سال آتی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹوٹل دو سو ساٹھ افراد جاتے ہیں خدام الحجاج کے نام پر دو سو ساٹھ افراد جہاں پر ایک لاکھ اور پینسٹھ ہزار افراد حج کے لیے جا رہے ہوں تو ان کے لیے دو سو ساٹھ افراد کس حد تک خدمت کا فریضہ انجام دے سکتے ہوں گے اور کیا صورت ہوگی اس کو ہمیں تھوڑا سا پیش نظر رکھنا چاہیے لیکن یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ یہاں پر لوگ ہمیں سفارش کرواتے ہیں پریشر ڈلواتے ہیں کہ جی خدام الحجاج میں ہمیں شامل کر لیں اور ان کا مقصد بنیادی طور پر ظاہر ہے کہ خدمت کرنا نہیں ہوتا بلکہ اس بہانے حرمین شریفین کی حاضری ہوتا ہے اور چلیے حاضری کی بات اگر ہو تو چلیے وہ تو ٹھیک ہے لیکن اگر وہ خود حج کرنے کے میں شامل ہو جائیں گے تو یقینی طور پر اس طرح سے خدمت نہیں کر پائیں گے جو ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے اور یہ مثال بھی حارون رشی صاحب نے بہت اچھی دی خوبصورت دی کہ جن لوگوں کو مسجدوں میں حفاظت کے لیے متعین کیا جا رہا ہے اگر وہ نماز پڑھنے کے لیے خود اس وقت شامل ہو جائیں گے تو ظاہر ہے کہ حفاظت کا فریضہ انجام نہیں دے سکیں گے یہ شکایت ہوتی ہے لیکن اب یہ ہمارے ہاں ایک کلچر بن گیا ہے اگر یہ صحافی برادری اور یہ آپ ماشاءاللہ آپ یہ ٹی وی چینل جتنے ہیں ہماری مدد کریں اور آئندہ سے یہ چیز آ جائے کہ جی کوئی خدام الحجاج میں سے کوئی شخص اگر کوئی حج کرتا ہوا پایا گیا تو اس کے خلاف کاروائی ہوگی اور محکمانہ طور پر ذابطے کی تو یقینی طور پر ہم اسے پورا سپورٹ کریں گے حارم صاحب یہ کہہ رہے ہیں جو میں نے ان سے ایمپورومنٹ کے سوال کہہ رہے ہیں بہت ساری چیزیں تو ایسی ہیں جو ہمارے کنٹرول میں ہی نہیں ہوتی ہیں اور انہوں نے پھر اس کی اگزام پرزی جو انہوں نے اصل بات کیا وہ آپ کریں یہ ملتان والوں کے مجھے لگتا ہے دل بہت نرم ہوتے ہیں یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ٹھیک کرے گا معاملات کو گزارے یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایڈمنیسٹریشن کو بہتر بنانے میں میڈیا اور اخبار نویس ہماری مدد کریں ہم صرف پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں ہم ایڈمنیسٹریشن بہتر بنانے میں ان کی 0-0-1 پرسینٹ مدد نہیں کر سکتے ایڈمنیسٹریشن کار دگر ہے مثلا مجھے یہ کہیں ایڈمنیسٹریشن ٹھیک کر دیں تو میں نہیں کر سکوں گا میری کپیسٹی نہیں ہے میں کیسے کر سکتا ہوں میں تو صرف لکھ سکتا ہوں یہ ہو سکتا ہے کہ لکھنے مجھے کوتائی بھی ہو جائے اندازہ غلط بھی ہو جائے لیکن مجھے کوشش کرنی چاہیے کہ ٹھیک بات کروں انہوں نے کہا سعودی عرب کی حکومت تعاون نہیں کرتی سعودی عرب کی حکومت اور کون سا ملکہ جس سے تعاون نہیں کرتی اور کون سا ملکہ جس کے حاجی یتیم ہیں صرف پاکستانی حاجی یتیم ہیں اور کسی ملک کے حاجی یتیم نہیں ہے نہ فلپائن کے نہ انڈیا کے یعنی انڈیا جس کی اسلام دشمنی مجھے کوئی شبہ نہیں ہے ان کے حاجیوں کی دیکھ بال کرنے والے موجود تھے دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی کرپشن ہوئی ہے بے قید ہوئی ہے اور وہ بڑھ رہی ہے دیکھیں ہر سال بڑھ رہی ہے میں ریاض سننے میں نے نائنٹی ایٹ میں لکھا وہاں سے ایک اخبار رویس نے مجھے فون کیا کہ یہ غفلت ہو رہی ہے کرپشن بھی ہو رہی ہے تو وہ میں نے کالم لکھا شاہباز شریف نے اپنے بھائی وزیراعظم نواز شریف کو کہا نواز شریف صاحب نے راجہ زفرلک کو لکھا کازمی صاحب تو خیر ان کی صحت اچھی نہیں تھی نہیں جا سکے راجہ زفرلک گئے تھے انہوں نے جواب جو لکھا وہ میرے پاس پڑھا ہوا ہے انہوں نے اس کی کاپی مجھے دی اس کا پہلا فکر ہے یہ تھا خانہ کعوہ میں میں آپ کی اقتدار کی توالت اور عمر کی درازی کے لیے دعائیں مانگ رہا ہوں اور یہ کالم اس لیے لکھا گیا کہ جنگ کا ایک ریپورٹر مفت کمرہ مانگتا تھا اور ہم نے اسے نہیں دیا یہ بات درست نہیں تھی اس لیے کہ مجھے اسی ریپورٹر نے فون کیا تھا مگر وہ مفت کمرہ مانگنے والا نہیں تھا بات یہ ہے کہ سعودی حکومت کے ساتھ ایران کیسے ڈیل کرتا ہے یہ بات بھی میں ان سے اگری نہیں کرتا کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس بجٹ میں اٹھارہ بیس تیس بلین ڈالر ہوتے ہیں آپ کمرے پہلے خرید لیں اگریمنٹ کر لیں آپ کو ٹین پرسنٹ ہی پے کرنا ہوگا بیس پرسنٹ کرنا ہوگا تیس پرسنٹ کرنا ہوگا اور جب پیسے آپ کو ملیں جو آپ کو مل جائیں گے اس میں ڈاؤٹ کی تو کوئی بات ہے ہی نہیں مدلے یہ پانچ سال کا پلان کیوں نہیں بن سکتا اس میں بیٹر ایڈمنسٹریٹر کیوں نہیں آسکتے دوسرا بہت عدب کے ساتھ عرض ہے کازمی صاحب بہت ہی تعمل کے ساتھ بات کرنے والے آدمی ہیں اور سننے والے آدمی ہیں بہت عدب کے ساتھ عرض ہے کہ خدام الحجاج یہاں سے جائیں کیوں اس سے آدھے پیسوں میں مکہ میں مدینہ میں جدہ میں آپ کو پاکستانی میسر ہوں گے اس سے آدھے پیسوں میں تیسرے انہوں نے فرمایا کلچر بن گیا سفارش کا تو جناب والا آپ کو اس لیے لائے گیا ہے کہ سفارش کے اس کلچر کو ختم فرمائیں